بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک بیری کے پتوں کے متعلق ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیری کے پتے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں خوبصورتی میں اضافے کے لیے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کا ماسک کس طرح بنائے جاتا ہے اس کو بالوں پر لگانے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے اس کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور بھی اس کے بہت سے فائدے بتانے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اگر آپ کو سچ میں ہماری ویڈیو سے فائدہ ہو تو آپ ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی اور ویڈیوز لائیں بیر کو سیپ کے خاندان کی ایک قسم کہا جاتا ہے جس کے فوائد سیپ سے کم نہیں ہے لیکن یہ سیپ کی بنسبت قیمت میں سستہ ہوتا ہے جہاں بیری ڈھیرو فوائد سے بھرپور پھل ہے وہیں پر اس کے درخت پر اگنے والے پتے بھی قدرت کی طرف سے انسان کے لئے کسی تحفے سے کم نہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح بیری کے پتوں کے استعمال سے آپ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی کریں بیری کے پتوں کا استعمال اور کریں اپنی خوبصورتی میں اضافہ وہ بھی کم سے کم خرچے میں بیری کے پتے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر شیمپو وغیرہ کی کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پروڈیکٹ میں بیری کے پتوں کا استعمال کیا گیا ہے جو بالوں کو گھنا مضبوط اور لمبا بناتا ہے بیری کے پتوں میں جراسیم کش خصوصیات موجود ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر گھر کے بڑے بڑھے جلد کی بیماریوں میں بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے گسل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اگر بیری کے پتوں کو پیس کر سر پر اس کا پیسٹ لگایا جائے تو اس سے بال گھنے لمبے اور چمکدار اور نرموں ملائم ہو جاتے ہیں اگر چالیس دن تو اکرزانہ بیری کے پتے پیس کر بالوں پر لگایا جائے اور بیس سے تیس منٹ لگانے کے بعد اسے ساتھا پانی سے دو لیا جائے تو بال بہت تیزے سے لمبے ہوں گے یہی نہیں بلکہ ایسا کرنے سے چالیس دنوں کے دوران واضح طور پر لمبے اور سلکی ہو جائیں گے بے جان اور روکے بالوں کا خاتمہ ہوگا اور بال سیاہ بھی ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کو دہی میں یا ایلو ایراجل میں ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داگ دبے اور دانے دور ہوں گے جلد شفاف ہوگی اور چہرے پر شادہ بھی آئے گی دوستو موسمی جلد کی بیماریوں کے لئے یہ بہت زیادہ بہترین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیری کے پتے آپ کے چہرے پر مجود جراسیم کے خلاب موثر ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ موسمی جلد کی بیماریوں کے خلاب بھی بہترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں بیری کے پتوں میں وٹامن بھی موجود ہوتے ہیں بیری کے پتوں میں موجود وٹامن سکیل محاصر داگ دبے جائیاں بہت جلدی ختم کر سکتے ہیں جبکہ بیری کے پتوں کو پیس کر چہرے پر بھی لگایا جاتا ہے بیری کے پتوں سے آپ اپنی چربی بھی کم کر سکتے ہیں اور اپنے مٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں مٹاپہ کم کرنے کی اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بیری کے استعمال سے مٹاپے کو کم کیا جا سکتا ہے پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکا اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بیری کا کعوہ بنا کر بھی پیا جاتا ہے بیری کے پتے آپ کو کسی پندساری سے مل جائیں گے یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں یا ان کو بیری کے درکھ سے اتار سکتے ہیں ان بیری کے پتوں کو خوش کھالت میں پوڈر کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بہترین طریقہ اس کا کعوہ ہے بیری کے پتوں کا کعوہ بنانے کا طریقہ اور فائدہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں اُبالیں اور اس میں نمک شامل کر لیں اس کعوے کے غراروں سے آپ گلے کی خراش موں کے چھالوں موں کی سوزش مسودوں سے خون آنا اور انفیکشن کے خلاف فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ کعوہ زبان پھٹنے پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو بیری وٹامین اور انٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہے بیری وٹامین سی سے برپور پھل ہے اس کے پتوں اور پھل کا استعمال جسم کے مضافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور موسمی بیماریوں سے دور رکھتا ہے آپ کو معلوم ہے اگر جسم کا مضافتی نظام ٹھیک ہو تو بیماریوں سے بھی بچنے میں آسانی ہوتی ہے یہ صحت میں اضافہ کے لیے بیری کے پتوں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے دوستو بیری کے پتوں سے نہانے سے پاکیزگی آتی ہے اس لیے اس لیے اسلام میں مردوں کو بیری کے پتوں سے غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے دوستو یہ تھی آپ کے لیے ایک مفید ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ایک نئی ویڈیو میں